اسلام علیکم ڈیر کنڈیڈیٹ چلتے ہیں ہم کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو مر پاس فسٹ کوئشن ہے اس کو ہم سالو کریں گے پرسنٹیج کے حوالے سے ایک کوئشن ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سالو کرتے ہیں یہ کس طرح سالو ہوگا اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ انہیں کلاس 15,000 15,000 سٹوڈنٹس وہ کہہ رہا ہے کہ پرسنٹیج نکالنی ہے اس کو ہم پرسنٹیج نکالتے ہیں پرسنٹیج نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم 1500 کو ٹوال ہنڈر سے منز کریں گے تو ہمارے پاس جو بکیاں بچیں گے وہ اپسنٹ سٹوڈنٹ بچیں گے ٹھیک ہے اس میں 300 ہمارے پاس اپسنٹ سٹوڈنٹ آ رہے ہیں اس کو ہم نہیں کرتے ہم ڈریک اس کو سالو کریں گے آپ دیکھیں ہمارے پاس جو اپسنٹ سٹوڈنٹ ہے وہ آگئے 300 ٹھیک ہے تو اس کا فرمولہ ہے کہ اگر آپ اس کی پرسنٹیج نکال رہے ہیں تو اپسنٹ سٹوڈنٹ بچا ٹوٹل سٹوڈنٹ ہم اس کو کریں گے ٹوٹل سٹوڈنٹ کتنی ہے پندرہ سو اس کے بعد ضربے ہنڈرڈ کر دیں گے کی کوئی پرسنٹ نکال نہیں ہے تو ہنڈرڈ کے ساتھ ہم اس کو ملٹپلائی کریں گے تو ٹو سفر سے ہم ٹو سفر کٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تمہارے پاس ہمارے پاس آنس کیا آ رہا ہے پونٹی پرسنٹ تو ہمارے پاس جو آنسر ہے اس کا پونٹی پرسنٹ کوریکٹ ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ کوئیسن کی طرف ہم چلیں گے نیکسٹ کوئیسن ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم سولو کریں گے تھوڑا سا دیکھ یہ کہہ رہا ہے کہ پندرہ سٹوڈنٹ جو ہیں نا ففٹین ہنڈرڈ وہ ہیں ٹوٹل اور ٹوال ہنڈرڈ جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں تو وہ کہہ رہا ہے پریزنٹ کی ہم نے پرسنٹ ہی نکال لی ہے اب سمپلی ہم کیا کہہ رہیں گے پریزنٹ کتنی ہیں ٹوال ہنڈرڈ اس کو اوپر رکھیں گے اس کے بعد جو اب ٹوٹل سٹوڈنٹ ہیں اس کو نیچے رکھیں گے ہمیشہ ایس اسی طرح کرنا ہے اگر آپ نے اپسنٹ سٹوڈنٹ کو نکالنا ہے تو نیچے ٹوٹر سٹوڈنٹ کو رکھنا ہے اوپر جو ہوں گے وہ آپ سینٹ ہوں گے یا پھر آفٹین ہوں گے ٹھیک ہے تو ضرب ہنڈرڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ کاٹ جائی گا اسی طرح اور اس کا جو آنسر بنتا ہے نا وہ ہن بنتا ہے اب جکھیں یہ اس کو ہم کریں تو اس کا آنسر آ جائے گا ہمارے پاس اس کا جو آنسر بنتا ہے وہ بنتا ہے ایٹین ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہے تو بیس پرسنٹ کا نکل گیا اور ایٹی پرسنٹ جو آ گیا وہ پریزنٹ سٹوڈنٹ کا آ گیا اس کا اب کریکٹ اپشن ہمارے پاس بنے گا ایٹی ٹھیک ہے تو اس کانسر ایٹی آ جائے گا نیکسٹ قویسٹن کی طرف ہم چلیں گے تھرڈ قویسٹن ہے ہمارے پاس اس کو ہم سالو کریں گے ٹھیک ہے تیس پسنجر ہیں ٹوٹل باس میں اور ٹو بٹا تھری جو ہیں مین ہیں اس میں ویمن کی ہم نے پرسنٹیج نکالنی ہے تو سب سے پہلے ہم مین نکالیں گے کہ مین ٹروٹل کتنے ہیں تو ٹو بٹا تھری کریں گے ذرہ پہ تیس کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے بیس بیس ویمن ہے مین ہے اس کے بہن ویمن ہم نکالیں گے تو تیس منس بیس کریں گے تو ہمارے پاس ٹین ویمن آگے اب ہمارے پاس ٹین ویمن ہے تو ٹین ویمن کی ہم نے پرسنٹیج نکالنی ہے تو ہم اس کی پرسنٹیج نکالیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کہ سب سے چھوٹی رقم جو ہنا وہ ہم نے اوپر رکھنی ہوتی ہے اب دیکھیں ہمارے پاس ٹین وومن ہے تو ٹوٹل پسنجر کتنے تھے تیس تھے زیر بھی سو کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے ہمارے یہ کٹ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم اس کو جو جب ملٹیپلائی کریں گے تو اسی دیکھیں ہمارے پاس کیا بنتا ہے اسی طرح اس کو ہم سول کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا بچا ہوا ہے یہ تھا نا ٹین ٹکسی میں تیس ضربے ہنڈریٹ تھا اس طرح کریں گے ہمارے پاس تھرٹی تھری پوائنٹ تھرٹی تھری ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس اس کا یہ آنسر آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کو سول کرنا ہے تو نیکسٹ کوئیسن کی طرف ہم چلیں گے اچھا تو یہ نیکسٹ کوئیسن ہے اس کو آپ لوگوں نے خود سول کرنا ہے اور پرسنٹ جو کومیٹ میں نے بتانا ہے اس کا آنسر کیا آتا ہے تو میں دیکھ کر آپ لوگوں کو اس کا آنسر کر دوں گا ٹھیک ہے تو نیکسٹ کوئیسن کی طرف ہمارے پاس نیکسٹ کوئیسن ہے تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ون تھرڈ آف ٹین پرسنٹ ون ٹوئنٹی ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اس کا ون ٹوئنٹی نکالنا ہے ٹین آور ہنڈرڈ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ پرسنٹ کا مطلب ہنڈرڈ ہوتا ہے ضربے ون ٹوئنٹی کریں گے ٹھیک ہے تمہارے پاس صفر سے صفر کٹ ہو جائے گی صفر سے صفر کٹ ہو جائے گی تمہارے پاس بچہ ٹویل ون ٹارڈ ہے ون ٹارڈ ضربے ٹوئنٹی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ٹری فور زار ٹوئنٹی بنتا ہے تو ہمارے پاس فور اس کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح اس کو سولو کرنا ہے نیکسٹ کوئیسن کی طرح ہم چلیں گے نیکسٹ کوئیسن ہے تو یہ کوئیسن آپ لوگوں نے سولو کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ طریقہ بتا دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے گوئے بیس بٹر ہنڈرڈ کرنا ہے ضربے ٹنائنٹی کرنا ہے پھر اس کا آنسر آئے تو اس کو ون بٹر ٹین سے ضرب دے دینی ہے تو پھر اس کا آنسر آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا نیکسٹ کوئیسن کی طرف ہم چلیں گے اچھا یہ نیکسٹ کوئیسن ہے یہ تو بہت ہی آسان ہے یہ کوئیسن ہر بار لگتا ہے ٹھیک ہے نائنٹی ہے بٹر ہنڈرڈ کریں گے ضربے نائنٹی کریں گے اس کا ہمارے پاس آنسر آتا ہے ایک اسی ٹھیک ہے نیکسٹ کوئیسن کی طرف ہم چلیں گے یہ آپ لوگوں نے خود سالو کرنا ہے تو اس کا جواب کومیٹ میں لازمی بتانا ہے تو نیکس قویشن کی طرف ہم چلیں گے نیکس قویشن ہمارے پاس ہے اس کو ہم سالو کریں گے ایٹی ہے ہنڈریٹ پرسنٹ کا مطلب ہنڈریٹ ہوتا ہے پرسنٹ اے نکالنی ہو تو پھر وہ ضرب دینی ہوتی ہے سو سے اب پرسنٹ اے تو نہیں نکالنی ہم نہیں اور ٹین یہ ہے نا ایک منٹ ایٹی ہنڈریٹ ضربے ٹین تمہارے پاس کیا آنسر اس کا آ رہا ہے ایٹ ٹھیک ہے اس کا ایٹ آنسر ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے نیکس قویشن کی طرف ہم چلیں گے لاسٹ منٹ کوئسچن ہے اس کو ہم سالو کریں گے ٹھیک ہے نائنٹی ہے ہنڈریٹ ہے ضربے سیون ہے سیونٹی ہے اس کا آنسر ہمارے پاس آتا ہے تریہ سٹھ ٹھیک ہے اس کو اس طرح سالو کرنا ہوتا ہے پرسنٹیج کے قویشن بہت یہ سان ہے ان کو سالو کرنا ٹھیک ہے تو اس طرح ان کو سالو کیا جاتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ کوئسچن ہے یہ بار بار جو ہے نیوی پی ایف آرمی ان میں تقریباً ایک کو تین کوئسن پکتے لگتے ہیں اس طرح کے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازے کرے گیا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو جلد اپلوڈ ہو جائے گی تب تک کے لئے اللہ حافظ